دیکھیں جیسے میں نے پہلے حصے میں نیورو سائنس کے مہرین کی تحقیق کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ ویل پاور بڑھانے کے لیے انسانی برین کے اس ڈیولپٹ حصے کو پری فرنٹل کورٹیکس کو منٹل مسل کو اسی طرح بلٹ کیا جا سکتا ہے جس طرح آپ اپنے جسم کے مسل کو پمپ کرتے ہیں یاد رکھئے کہ کسی بھی کام کو اگرچہ وہ کتنا ہی چھوٹا اور آسان کیوں نہ ہو اس کام کو شروع کر کے پائے تکمیل تک پہنچانا مکمل کرنا اکمپلش کرنا آپ کی پری فرنٹل کورٹیکس کو تقویت دے کر آپ کے ویل پاور کو مضبوط کر دیتا ہے اور اگر آپ نے وہ کام مکمل نہ کیا تو اس کے نتیجے میں آپ کی موجودہ ویل پاور بھی کمزور ہو جاتی ہے یہ بہت توجہ طلب بات ہے اسی طرح کسی کام سے ریزسٹ کرنے یا کسی کام کے نہ کرنے کا ارادہ کرنا اور پھر اس کام کو نہ کرنا آپ کی ویل پاور کو بلڈ کرے گا ڈیولپ کرے گا یعنی نہ کرنے کا ارادہ کیا اور آپ اس کام سے بچ گئے تو آپ کی ویل پاور مضبوط ہوگی اور اگر نہ کرنے کا ارادہ کیا اور وہ کام کر لیا تو آپ کی ویل پاور کمزور ہوگی دیکھیں آپ نے ارادہ کیا کہ میں دو گھنٹے چائے نہیں پیوں گا اور خواہش کے باوجود آپ نے دو گھنٹے چائے نہیں پی تو آپ فوری طور پر محسوس نہیں کریں گے لیکن آپ کی ویل پاور بڑھ رہی ہوگی آپ اپنی ویل پاور کو سملٹینیسلی کلٹیویٹ کر رہے ہیں ڈیویلپ کر رہے ہیں اور اگر ان دو گھنٹوں میں آپ نے چائے پی لی اور اپنی اس ارادے اور عظم کو توڑ دیا تو آپ اپنی اس اگزسٹنگ ویل پاور کو اس موجودہ ویل پاور کو کمزور کر رہے ہیں اس لیے ویل پاور کو بلڈ کرنے کے لیے دماغی مسل کو ڈیویلپ کرنے کے اس ٹریننگ کے دوران جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی کام کو شروع کیا جائے جو انتہائی آسان ہو اور جس کو اکمپلش کرنے کا آپ کو سو فیصد یقین ہو آپ ڈیفنیٹلی جانتے ہیں کہ بڑی آسانی سے آپ یہ کام مکمل کر لیں گے اور اسی طرح اسی کام سے بچنے کا ارادہ کیا جائے جس سے بچنے کا آپ کو سو فیصد یقین ہو یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دو گھنٹے تک بھی آپ چائے پینے سے ریزسٹ نہیں کر پائیں گے تو دس منٹ کا ارادہ کریں پانچ منٹ کا ارادہ کریں کیونکہ اگر آپ نے ارادہ کیا اور آپ ناکام ہو گئی تو جو اگزسٹنگ ویل پاور ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی اس میں بھی کمزوری پیدا ہو جائے گی یعنی بجائے ویل پاور کے بڑھانے کے آپ اسی کو کمزور کر رہے ہیں آپ کو جسم میں خارج لگتی ہے اور ابھی آپ اپنی باڈی کو سکرچ کرنے ہی والے تھے فوراں آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ویل پاور کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک اور موقع مل گیا ہے تمہیں ایک منٹ تک اپنی باڈی کو سکرچ نہ کرنے میں کمیابی حاصل کر کے اپنی ویل پاور کو بڑھاؤں گا اب آپ نے ارادہ ایک منٹ کا کیا تھا ایک منٹ کے اندر اگر آپ نے اپنی باڈی کو سکرچ کر لیا تو آپ کی ویل پاور کمزور ہوگی اور اگر ایک منٹ تک آپ نے اپنی باڈی کو سکرچ نہ کیا تو ایک منٹ کے بعد اپنی اس کمیابی پر اپنے آپ کو شاباش بھی دیں کہیں ویل ڈنٹ کہ تم نے کمیابی حاصل کر لی اس طرح میں نے کہا تھا کہ انتہائی سست غافل اور لتاجک قسم کے انسانوں کے لیے بھی یہ ویل پاور ڈیولپمنٹ کا انتہائی آسان طریقہ ایک چلتی پھرتی جم کی طرح ہے باڈی بیلڈ کرنے کے لیے آپ کو جم میں جانا پڑتا ہے وقت دینا پڑتا ہے آپ تھک جاتا ہے جسم سے پسینہ نکلتا ہے انسان کیا کچھ نہیں کرتا لیکن کیا باڈی بیلڈنگ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا ویل پاور بیلڈنگ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اپنی باڈی کو خوبصورت بنانا بھی بہت اہم ہے لیکن دوستو آپ کو علم نہیں ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے اس پری فرنٹل کوٹیکس کو ٹرین کر کے اپنے منٹل مسئل کو ڈیویلپ کر کے ویل پاور کو مضبوط کر کے جو شخص پیکٹیکل لائف میں کمیابی حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے باڈی بیلڈرز اس کی خدمت کے لیے اس کے باڈی گارڈز بن کر اس کے پیچھے چلتے ہیں باڈی بیلڈنگ بھی کرو لیکن مائنڈ بیلڈنگ کے ذریعے جو کمیابی حاصل ہوتی ہے وہ باڈی بیلڈنگ کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ باڈی بیلڈنگ کے لیے بھی مائنڈ بیلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور میں تو ویل پاور ڈیویلپمنٹ کا ایک ایسا آسان اور ایکسپریمنٹڈ طریقہ بتا رہا ہوں جس پر عمل کر کے ایک انتہائی سست انسان بھی بڑی آسانی سے اپنی قوت ایرادی کو مضبوط تر بنا کر عملی زندگی میں کامیابی کی راؤں پر گامزان ہو سکتا ہے اب میں آپ کو پریکٹیکل فریم ورک دیتا ہوں دیکھیں خواہش کے باوجود کسی کام سے رکنے کسی کام سے بچنے ریزسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے ہر روز کم از کم کسی ایک آسان کام سے خود کو ایک مقررہ وقت کے لیے روکنے کا ارادہ کریں اور پھر اتنے وقت تک اس کام سے ضرور رک جائیں اور پھر اپنے فون پر یا نوٹ بک پر نوٹ بنا لیں کہ فلان کام سے میں نے رکنے کا ارادہ کیا اور اس میں میں نے کامیابی حاصل کر اب رات کے وقت سونے سے قبل اپنی نوٹ بک کو کھولیں یا فون پر اپنے ان نوٹس کو غور سے دیکھیں اور اس کامیابی پر اپنے آپ کو شاباش دے کہ میں نے فلان کام سے رکنے کا ارادہ کیا اور میں نے اپنے اس ارادے میں کامیابی حاصل کی جس کام کو شروع کیا تھا اسے اکمپلش کیا جس کام سے رکنے کا ارادہ کیا میں نے خود کو مقررہ وقت تک اس کام سے بچائے رکھا اور اپنے آپ کو روک لیا میں کامیاب ہو گیا وہ کام جتنا بھی آسان ہو آپ اپنے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کریں اگر آپ نے مسلسل اس عمل کی عادت بنا لی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی ویل پاور میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہوگا اسی طرح دن بر میں خواہش کی باوجود جتنے کاموں سے بچنے کا آپ ارادہ کریں گے اور آپ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے یاد رکھیں اتنی ہی زیادہ آپ کی ویل پاور مضبوط ہوتی چلی جائے گی مائنڈ بیلڈ کرنے کے لیے کسی جم میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی آپ اپنا مائنڈ بیلڈ کرنے والی ایک چلتی پھرتی جم بن جائیں گے یہ پہلا پوائنٹ ہے نہ کرنے والے کاموں کے ذریعے یعنی کسی کام سے بچ کر اپنے مائنڈ کو بیلڈ کر کے اپنی ویل پاور کو بڑھانے کا طریقہ اب کرنے والے کاموں کا طریقہ کیا ہے یہ بھی ایک انتہائی آسان کام کسی بھی انتہائی آسان کام آپ کو چالیس دن تک مسلسل کرنے کا ارادہ کریں اور وہ کام جس کا تعلق آپ کی روز مرہ زندگی سے ہو مثال کے طور پر آپ ارادہ کریں اور ڈیٹ نوٹ کر لیں کہ میں چالیس دن تک جب بھی کپڑے بدلوں گا تو کپڑے ٹائے کر کے فولڈ کر کے فلان علماری میں رکھوں گا یا چالیس دن تک جب بھی گھر میں آؤں گا تو اپنے جوتے گھر کے فلان حصے میں اتار کر رکھوں گا یا مثال کے طور پر چالیس دن تک مسلسل دانت صاف کرنے کے بعد اپنا ٹوٹ پروش فلان جگہ پر رکھوں گا ایک جگہ مقرر کر لیں یا پھر مسلسل چالیس دن تک گاڑی کی چابی کمرے کے فلان حصے میں رکھا کروں گا یا اپنا موبائل فون اپنی بیٹ کی دائیں جانب رکھا کروں گا یا بائیں جانب رکھا کروں گا کوئی ایک جگہ مقرر کر لیں کوئی ٹیبل مقرر کر لیں کوئی کبر مقرر کر لیں یعنی یہ وہ کام ہے جن کا آپ کی روز مرہ زندگی کے ساتھ تعلق ہے بہت آسان کام ہے پس منٹل سٹرنٹ کے لیے ایک میٹمنٹ چاہیے تاکہ آپ کا دماغ محسوس کریں کہ بہت سارے کام آپ شروع کر کے مکمل بھی کر سکتے وہ آسان ہو یا مشکل ہو انسانی برینڈ کی تقویت کے عمل کوئی اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ کام مشکل ہے آسان ہے کام کی تکمیل آپ کے پری فرنٹل کوٹیکس کو تقویے دیتی ہے اور اس سے آپ کو مطالعہ کا شوق ہے تو آپ یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ ہر روز فلان وقت پر پانچ منٹ کے لیے میں کسی کتاب کا مطالعہ کروں گا کھانے پینے کے بہت شوقی نہیں تو یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد میں چالیس دنوں تک مسلسل یہ کام کروں گا کہ اپنے ڈائننگ ٹیبل کو لازمی صاف کروں گا اور میک شور کروں گا کہ برطنوں کو کچن میں ان کی جگہ پر رکھتوں برحال جو کام بھی آپ کو آسان لگے آپ اس سے آغاز کر آپ ایک کام سے بھی آغاز کر سکتے ہیں دو سے بھی کر سکتے ہیں دین سے بھی کر سکتے ہیں جتنا ویٹ آپ اٹھائیں گے اتنے ہی آپ کے مسلس بڑھیں گے اسی طرح پہلے چالیس دنوں میں جتنے زیادہ کاموں کو شروع کر کہ چالیس دن تک اکمپلش کریں گے ویل پاور اتنی ہی بڑھے گی لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آغاز انتہائی آسان کام سے کریں اگرچہ وہ ایک ہی ہو کیونکہ اگر آپ نے زیادہ ٹیسک سے آغاز کیا زیادہ کاموں سے آغاز کیا اور آپ ان کو مکمل نہ کر پائے تو ایسا نہیں ہے کہ ویل پاور جتنی تھی وہیں رکی رہے گی نہیں اکمپلش نہ کرنے کی وجہ سے ویل پاور کمزور ہو جاتی ہے اسی لیے انتہائی آسان کام اور اچیوبل ٹیسک جس کے کرنے کا آپ کو سو فیصد یقین ہو آپ وہیں کریں اور اتنا ہی کریں کیونکہ اگر آپ نے مکمل کر لیا تو اس کے نتیجے میں آپ کی ویل پاور بڑے گی اور جس طرح نہ کرنے کے کاموں پر روزانہ رات کو خود کو شاباش دینی ہے اسی طرح ہر رات بکس کو ٹک کرتے ہوئے خود کو شاباش دینی ہے کہ میں نے کامیابی کے ساتھ آج اتنے دن مکمل کر لیا ہے اسی طرح اگر آپ نے پہلے چالیس دنوں میں ایک کام سے آغاز کیا تھا اب دوسرے چالیس دنوں میں آپ دو نئے کام کر سکتے ہیں تین کر سکتے ہیں چار کر سکتے ہیں لیکن شرط وہی ہے کام اس قدر آسان ہو کہ آپ کو سو فیصد یقین ہو آپ مکمل کریں گے اور اتنے ہی کریں جن کو آپ اکمپلش کر سکتے ہیں اگر دوسرے چالیس دنوں میں ایک ہی نئے کام کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی کریں اور پھر ہر چالیس دنوں کے بعد اپنی ویل پاوریڈ ڈیویلپمنٹ کو سیلیبریٹ کریں میرے دوستو وہ لوگ جو ایک مدت سے آج کا کام کل پر چھوڑتے ہوئے آج کل کرتے ہوئے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور کوئی پروجیکٹ چوری نہیں کر پاتے ان کے ٹیلنٹ ان کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں اور وہ قبر میں چلے جاتے ہیں اور انتہائی سست اور غافل لوگوں کی ویل پاوریڈ کو بھی یہ طریقہ اس قدر مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ زندگی کے بڑے سے بڑے گولز بھی اچیو کر لیتے ہیں یہ فقط کوئی تھیری نہیں ہے آج دنیا میں ہمارے لاکھو فالوئز چالیس چالیس دن کے تزکیہ کورس کے ذریعے اس ویل پاورڈ ڈیویلپمنٹ ٹریننگ میتد کو استعمال کر کے اپنے اندر حیرت انگیز ویل پاور کلٹیویٹ کر چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں عملی زندگی میں کامیابی کی بلندیوں پر پرواز کر رہے ہیں اب یہاں ایک مزیدار بات آپ کو بتاؤں کہ جس کام کے ذریعے آپ نے ویل پاورڈ بلڈ کی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس ویل پاورڈ کو صرف اسی کام میں استعمال کر سکتے ہیں نہیں یہ ویل پاورڈ آپ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کر سکتے ہیں دیکھی خود کو چائے پینے سے روک روک کر آپ نے اپنے اندر جو ویل پاورڈ پیدا کی ہے اب آپ اسی ویل پاورڈ کو خود کو ڈرگ سے روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس ویل پاور کو اپنے آپ کو شراب سے بچانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں چائے سے پرہیز کی بنیاد پر حاصل کردہ قوت ایرادی کو تمباکو نوشی اور سگرٹ چھوڑنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں زندگی کی کسی فیلڈ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں خود کو پرناغرفی دیکھنے سے روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں فہاشی اور اوریانی دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لغو گوئی بد کلامی اور فوش کلامی سے اپنی زبان کو پاک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ٹوت پروش کو کمرے کے کسی خاص جگہ پر چالیس دن تک مسلسل رکھ کر آپ نے اپنے اندر جو ویل پاور جمع کی ہے اب اس ویل پاور کو آپ اپنے بزنس کے کسی پروجیکٹ میں استعمال کر سکتے ہیں جو پروجیکٹ آپ شروع کریں گے آپ اس کو بڑے احسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے دیکھیں لوہے کے ویٹس کو اٹھا اٹھا کر باڈی کو بلڈ کرنے والا اور مسلس بڑھانے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میری ٹریننگ تو صرف لوہے کے ویٹس اٹھانے میں ہوئی ہے میں وزنی پتھر نہیں اٹھا سکتا میں 150 کج کا لوہا تو اٹھا سکتا ہوں لیکن لکڑی نہیں اٹھا سکتا پتھر نہیں اٹھا سکتا بھائی ویٹ لفٹنگ کے ذریعے تیرے جسم میں جو طاقت پیدا ہوئی ہے لوہا اٹھا اٹھا کر تو نے اپنے جسم میں جو طاقت پیدا کی ہے اب تو اسے جس مرضی وزنی چیز کے اٹھانے میں استعمال کر سکتا ہے این اسی طرح چائے نہ پی کر یا چالیس دن تک علماری میں کپڑے رکھ کر یا ٹوتھ پرش کو یا گاڑی کی چابیوں کو یا موبائل کو کمرے میں ایک خاص جگہ پر رکھ کر جو ویل پیور کے لیے تو اپنا منٹل مسل ڈیویلپ کر چکا ہے اب تو اسے جس مرضی کام میں استعمال کر تو اپنی اس ویل پاور کو سپورچ میں استعمال کر سکتا ہے بزنس میں استعمال کر سکتا ہے ایڈوکیشن میں استعمال کر سکتا ہے زندگی کے اور چوبے میں استعمال کر سکتا ہے اب اس پر مزید گفتگو میں ویل پاور کے استعمال کرنے کی طریقوں کے سیکشن میں کروں گا